بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویب ٹی وی سوشل نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبرہ کی جانے جماعت اسلامی کا حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون سے انکار ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کے مطابق جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے اتحاد کی حوالے سے ابتدائی مشاورت مکمل ہو گئی ہے جماعت اسلامی نے تیع کیا تھا کہ قومی سطح پر تحریک انصاف سے اشتراک عمل قومی مفاد میں ہوگا لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے میں بھی جس سے چاہے اپنے معاملات تیہ کر لیں جماعت اسلامی کو خوشی ہوگی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوز کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی خیبر پختومخواہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ قومی اور صوبائی سطح پر ایڈجسمنٹ کی بات ہوئی تھی صرف ایک صوبے میں اشتراک نہیں کر سکتے آخری مرحلے میں تحریک انصاف کی قیادت پیغام دیا کہ وہ صرف قیبر پختومخواہ کی حد تک تعاون چاہتے ہیں جبکہ قومی سطح پر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک عمل نہیں کریں گے لیاقت بلوز نے تحریک انصاف کے قائدین کو اگاہ کیا کہ ان کی طرف سے بدلے ہوئے دوسرے موقف پر مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا اسلام آباد مریم نواز ملک کی تاریخ میں پنجاب کی پہلی خاتون نبزیر اعلہ ہوں گی پلوچستان کی وزارت اعلہ بھی پی پی کے دائرہ حدف میں ہے اور سرفراس بکٹی نے صوبے کی صورتحال پر سی ای سی میم ریفنگ دی مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایوان صدر کے نئے مکیم پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آسف علی زرداری ہوں گے جو دوسری مرتبہ اس منصف پر فائز ہوں گے اس ذرائع کے مطابق اس بارے میں پاکستان مسلم لگنوند کی قیادت سے بلاول بھٹو اور آسف زرداری کی ملاقاتوں کے درمیان یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی مسلم لگنوند کے نمائندے اور مسلم لگنوند صدارت کے لیے پیپلز پارٹی کے نمائندے کی حمایت کریں گے جس کے بعد اگر صورتحال میں کوئی غیر متوقع تبدیلی نہیں آتی تو آئندہ حکومت میں ملک کے صدر آسف علی زرداری اور وزیراعظم شہباد شریف ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منظر عام پر آنے والے فیصلوں کے بعد مسلم لگنوند کی جانب سے چیف آرگنائزر مریم نواز کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر نامزد کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی میں مراد علی شاہ وزیراعظم کے لیے پسندیدہ امیدوار زرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حلقوں میں وزارت اعلیٰ سندھ کے لیے مراد علی شاہ پسندیدہ امیدوار ہیں تاہم وزیراعظم کے لیے فریال تالپور ناصر حسین شاہ اور شرجیل میمن کے نام بھی زرے گردیش ہیں زرائع کے مطابق جیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو ہی وزیراعظم نامزد کیا جائے یاد رہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سندھ میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت بدگر سامنے آئی ہے این اے چیالیس انتالیس اور اٹالیس کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدواروں کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی ہے تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ کمیشن نوٹیفکیشن سے پہلے اس درخواست پر فیصلہ کرتا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر کونسالیڈیشن نہیں ہوتی تو روک دی جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے اگر اب درخواست کا نتیجہ کچھ اور آ جاتا ہے تو کیا ہوگا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن زیرے التوا درخواستوں کو اس سوچ کے ساتھ سنے گا کہ جیسے نوٹیفکیشن ہے ہی نہیں عدالت نے نوٹیفکیشن کا لطم قرار دیتے ہوئے بغیر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا تو کوئی اتراز نہیں بات اس عدالت نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ویب ٹی وی سوشل نیوز